اسلام علیکم میں ہوں رشاد احمد آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی ای امران حان یوٹیوب چینل دوستو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے ناظرین کہ اس دور میں کسی بھی ملک کی عوام کو گمراہ کرنا ہو یا کسی بھی ملک کو تباہ کرنا ہو تو اس کے حلاف میڈیا کا پرپگنڈا شروع کر دیا جاتا ہے اور ایسی ایسی افہائیں چھوڑ دی جاتی ہیں جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور یہی کچھ ہو رہا ہے افہانستان کے اندر بننے والی نئی حکومت کے حلاف پہلے یہ حبر چھوڑ دی گئی کہ ملہ برادرز جو ہیں ان کی لڑائی ہو گئی تھی اور وہ مار دیے گئے ہیں یہ وہ نظر نہیں آ رہا ہے اور اس کے بعد یہ شوشہ چھوڑ دیا گیا کہ وہاں پر سیکنڈری سکول کی طالبات اور وہ ہواتین جو نوکریاں کر رہی تھیں ان کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی ہیں مگر اب ایسی تصاویر سامنے آ گئی ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ملہ برادرز کے حلاف جو شکوک و شبات میڈیا پر بتائے گئے تھے ان میں سے کوئی بھی سچا ثابت نہ ہوا کل کے روز عالمی ادارہ سہت کے سربراہ اور عقام متحدہ کے حصوصی نمائندوں نے افہانستان کے صدارتی محل میں وزیراعظم ملہ محمد حسن سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں ملہ عبدالغنی برادرز بھی موجود تھے تو وہ ساری افواں ہیں اور وہ سارے پروپیگنڈے دم توڑ گئے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ملہ برادر زخمی ہو گئے ہیں اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ملہ برادر جو ہیں وہ قتل کر دیا گئے ہیں دوسری جانب زبی اللہ مجاہد کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں افہانستان میں ہواتین جو ہیں ان کی بہت ضرورت ہے حاصل کر سہت کے شعبے میں ہائر ایڈیوکیشن کے شعبے میں سکولوں میں پولیس میں عدالتوں میں ہمیں ہواتین کی شدید ضرورت ہے جہاں پر انہوں نے اپنے کام شروع کر دیئے ہیں اس کے علاوہ کافی سارے ادارے ایسے ہیں جہاں پر ابھی ہواتین کو تنہائے تو مل رہی ہیں لیکن ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں کیونکہ حالات صحیح نہیں ہیں لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ ہواتین جس طرح پاکستان کے اندر آپ کو عورت مارچ کی ہواتین نظر آتی ہیں اس طرح کی ہواتین سڑکوں پر نکلتی ہیں اور وہ طالبان کو عبارنے کی کوشش کرتی ہیں کہ کوئی بدمزگی پیدا ہو بھی مشکلات ہیں یا وہاں پر ابھی کام نہیں ہو سکتے تو ان کو گھر پر بٹھا کر ان کو سیلریز دی جا رہی ہیں اور یہ پروپاگنڈا کے جو سیکنٹری ایڈیوگیشن کی بچیاں ہیں ان کے اوپر تعلیم کی بابندیاں لگ گئی ہیں یہ سب کچھ صرف اور صرف ان کے ایمیج کو برباد کرنے کیلئے کیا جاتا ہے باقی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا جس طرح آپ اپنی ٹیلیوین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہمارے صحابی ڈھٹ کر جھوٹ بولتے ہیں اور اس کے بعد اگلے دن پتا چلتا ہے جو انہوں نے کہا تھا وہ تو سرسر جھوٹ تھا تو اس وقت طالبان کے حلاف ہمارے لیورل بھارتی میڈیا اور بین الاقوامی سطح پر ہیومن رائٹس کے چیمپئن کھل کر پروپاگنڈا کر رہے ہیں مگر آفرین ہے کہ انہوں نے ابھی تک ایک منظم انداز میں حکومت نہ ہونے کے بوجود کسی کو کوئی حاس موقع نہیں دیا کہ وہ ان پر انگلی اٹھا سکیں آپ اس بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمارے ساتھ کومنٹ میں لازمی شیئر کیے جئے گا